دوستو بکریوں پاکستان میں لائف سٹاک کا ایک اہم حصہ ہے بلخصوص ہمارے دئی علاقوں میں رہنے والے بہت سے لوگوں کا گزر بسر بکریوں سے وابستہ ہے بکری نہ صرف گوشت اور دودھ کی صورت میں فائدہ مند ہے بلکہ اید الازہا کے موقع پر بکرے اچھے قیمت پر فروخت ہو کر دئی علاقوں کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں پائے جانے والی بکریوں کی تیس سب سے اہم منافع بخش بریڈز میں سے پندرہ کا ذکر کریں گے باقی پندرہ بریڈز کے بارے میں اس سے اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو نمبر ایک بیتل بیتل بکری پاکستان میں تمام نیری علاقوں میں پالی جاتی ہے پھر خصوص یہ آپ کو جیلم، گجرات، منڈی باودین، سیالکورڈ، گجرانوالا، لاہور، شیخ پورا، جنگ، فیصلہ باد، سائیوال، ملتان اور اوکارا میں زیادہ ملتی ہے ان کے سنگول ہوتے ہیں جو بکروں میں بڑے اور بکریوں میں چھوٹے ہوتے ہیں یہ ایک چاکو چوبن نسل ہے پاکستان میں اس نسل کی بکری یا بکرے کو بہت پسند کیا جاتا ہے اس نسل کے بکرے کا وزن چیلیس کلو گرام جبکہ بکری کا وزن سینٹیس کلو گرام تک ہوتا ہے اس نسل کی بکریاں ایک دن میں تقریباً اڑائی لٹر دودھ دیتی ہیں یہ دے قربان پر بیتل بکرے کافی مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں نمبر دو دیرہ دین پناہ اس نسل کا تعلق پنجاب میں زلہ ملتان اور مزفرگڑ سے ہے دیرہ دین پناہ دراصل زلہ مزفرگڑ میں موجود ایک قسپے کا نام ہے یہ قدیم بریڈ ہے جسے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اس بریڈ میں بال کافی لمبے ہوتے ہیں ان بکریوں کا رنگ ویسے تو کالا ہوتا ہے لیکن دیگر رنگوں میں بھی ملتی ہیں ان کے کان لمبے اور سینٹیس موٹے ہوتے ہیں اس نسل کے بکروں کا وزن پنٹالیس کلو گرام جبکہ بکریوں کا وزن چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے یہ بکریاں ایک دن میں تقریباً ایک اشاریہ آٹھ لٹر تک دودھ دیتی ہیں دودھ اور گوشت کے علاوہ ان کے لمبے بال بھی کارامت ہوتے ہیں نمبر تین ناچی ناچی نسل کی بکریاں صوبہ پنجاب میں ملتان، باولپور، مزفرگڑ اور لیہ کے ازلاب میں پائی جاتی ہیں ان کو چلتے ہوئے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ڈانس کر رہی ہوں اس وجہ سے انہیں ناچی کہا جاتا ہے یہ عام طور پر کالے رنگی ہوتی ہیں لیکن ان پر سفید دبے بھی موجود ہو سکتے ہیں ان کا جسم سلم سمارٹ اور سر درمینی جسامت کا ہوتا ہے ان کے کان درمینی جسامت کے ہوتے ہیں اور سین کافی پتلے ہوتے ہیں اس نسل کے بکروں کا وزن تین تیس کلو گرام تک جبکہ بکریوں کا وزن اٹھائیس کلو گرام تک ہوتا ہے یہ ایک دن میں تقریباً ایک لٹر سے کچھ زیادہ دودھ دیتی ہیں ان کو گوشت اور دودھ کے لیے پالا جاتا ہے نمبر چار ٹیڈی ٹیڈی پنگلہ دیش سے امپورٹ شدہ بریڈ ہے ان کے کان چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بکریوں میں سین پائے جاتے ہیں اور کچھ میں نہیں پائے جاتے اس نسل کے بکریاں ایک دن میں آدھا لٹر تک دودھ دیتی ہیں بکروں کا وزن تیس کلو گرام تک جبکہ بکریوں کا وزن تیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے چونکہ یہ بکریاں بہت جل جنسی بلوگا تک پہنچ جاتی ہیں اور تھوڑی عمر میں بریڈ شروع کر دیتی ہیں اس لیے اس بریڈ کو گوشت کے لیے پالا جاتا ہے بکریوں کی یہ بریڈ صبح پنجاب میں پوٹھوار کے علاقوں یعنی راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جیلم اور ازاد کشمیر میں کوٹلی اور بیرپور کے ازلا میں پائے جاتی ہے یہ ایک چھوٹی جسامت کی نسل ہے ان کا سر اور کان درمیانے سائز کے ہوتے ہیں اس نسل کے بکروں کا وزن 28 کلو گرام جبکہ بکریوں کا وزن 22 کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ بکریاں ایک دن میں تین پہو تک دودھ دیتی ہیں دیس میں سے نو دفعہ یہ بکریاں دو بچے جبکہ ایک دفعہ یہ ایک بچے دیتی ہیں بکریوں کی یہ بریڈ صبح سن میں ہیدر آباد، دادو، لڑکانہ، خیرپور، نواب شاہ اور جیکب آباد کے ازلا میں ملتی ہے اس کی ایک ورائٹی صبح پنجاب میں جنگ، سرگودہ، فیصل آباد اور لاہور کے ازلا میں بھی پائے جاتی ہے ان کے جسم کا رنگ سفید، براؤن یا دبیدار ہوتا ہے ان کا جسم چوست ہوتا ہے اور کان ہرن کی طرح کھڑے ہوتے ہیں یہ بکریوں کی فینسی نسل میں شمار ہوتی ہے اور دیکھنے میں بلکل ہرن کی طرح لگتی ہے نمبر سات، باری بکریوں کی یہ نسل صبح سن میں ہیدر آباد، دادو، لڑکانہ، خیرپور، نواب شاہ اور جیکب آباد اور صبح پنجاب کے چاند ایک علاقوں میں ملتی ہے اس نسل کا رنگ زیرہ تر سفید ہوتا ہے لیکن گری اور دبیدار بکریاں بھی پائے جاتی ہیں ان کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے اور ان کی شکل بھی ہرن سے ملتی ہے اس نسل کی بکریاں ایک دن میں تین پاؤں سے ایک لیٹر تک دودھ دیتی ہیں بکروں کا وزن 29 جبکہ بکریوں کا وزن 24 کلو گرام تک ہو سکتا ہے ان کو گوشت اور دودھ کے لیے پالا جاتا ہے نمبر آٹھ، بگی توری بکریوں کی یہ بریڈ سبح سن میں ہیدر آباد، بدین اور میرپور خاص کے کچھ علاقوں میں ملتی ہے ان کا رنگ زیادہ تر سفید، بورا یا دبیدار ہوتا ہے ان کے بال کافی بڑے ہوتے ہیں اس نسل کا سر درمیانہ جبکہ سنگ سپیرل شکل کے ہوتے ہیں اور کان لٹکے ہوئے ہوتے ہیں یہ بکریاں چلتے ہوئے اپنی گردن اور سر سیدھا رکھتی ہیں اس نسل کے بکروں کا وزن 30 کلو گرام جبکہ بکریوں کا وزن 25 کلو گرام تک ہوتا ہے نمبر نو، بجری بجری یہ بکریاں صوبہ سنگ میں تھٹا اور بدین کے ازلاع میں ملتی ہیں ان کا رنگ آمتوں پر سفید ہوتا ہے ان کے جسم پر لمبے بال ہوتے ہیں ان کا سر درمیانی جسامت کا ہوتا ہے سینگ بھی درمیانی جسامت کے ہوتے ہیں اور بکروں اور بکریوں دونوں میں پائی جاتے ہیں بکروں کا وزن 45 کلو گرام جبکہ بکریوں کا وزن 35 کلو گرام تک ہوتا ہے نمبر دس، چپر بکریوں کی یہ نصل صوبہ سنگ کے جنوب مغربی پاڑی علاقوں اور ان سے ملکہ صوبہ بلوچستان کے علاقوں سے تعلق رکھتی ہے ان علاقوں میں صوبہ سنگ میں کراچی، تھٹا، دادو اور لڑکانہ کی ازلا جبکہ صوبہ بلوچستان کا زلال اسبیلہ شامل ہے چپر لفظ کا مطلب ہے پہاڑی بکری اس نصل کی بکریوں کا رنگ کالا، سفید یا دونوں کا مکسچر ہوتا ہے اور ان کے بال لمبے ہوتے ہیں ان کا چہرہ اور کان چھوٹے ہوتے ہیں بکریوں کا وزن 22 کلو گرام تک ہوتا ہے بکریوں کی اس نصل کا نام صوبہ سنگ کے ایک اونٹ پارنے والے قبیلے کے نام پر ہے یہ بکریوں سرائے تھر کے دانے زلال میر پور خاص کے نیری علاقوں میں ملتی ہیں ان کا رنگ ہلکا بورا، سرک یا کالا ہوتا ہے یہ ایک بڑی جسامت کی بریڈ ہے جس کی ٹانگیں خاصی لمبی ہوتی ہیں ان کے کان لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور سینگ دونوں جنسوں میں پائی جاتے ہیں اس نصل کی بکریوں ایک دن میں پونے دو لٹر تک دودھ دے سکتی ہیں ان میں بکروں کا وزن 50 جبکہ بکریوں کا 42 کلو گرام تک ہوتا ہے ان کو دودھ کے لئے پالا جاتا ہے نمبر دو کچن یہ بریڈ صوبہ سنگ میں ہیدراباد اور بدین میں ملتی ہے ان کے جسم کا رنگ کالا، سفید اور بورا ہوتا ہے یہ ایک بڑی جسامت کی بریڈ ہے جس کے کان کافی لمبے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں بھی کافی لمبی ہوتی ہیں اس نصل کی بکریاں ایک دن میں ڈیڑھ سے 3 لٹر تک دودھ دے سکتی ہیں ان میں بالا بکرے کا وزن 78 کلو گرام جبکہ بکری کا وزن 50 کلو گرام تک ہوتا ہے اس نصل کے بکرے عیدِ قربان پر سب سے مہنگے بکروں میں شمار ہوتے ہیں اس نصل کو گوشت اور دودھ کے لئے پالا جاتا ہے نمبر تیرہ کاموری یہ نصل تمام صبح سنگ میں ملتی ہے لیکن یہ خالص حالت میں آپ کو نواب شاہ اور کچھ قریبی علاقوں میں ملے گی اس نصل کا رنگ کالا یا گیرہ بورا ہوتا ہے جس پر ہلکے بورے رنگ کے سپارس موجود ہوتے ہیں یہ کافی بڑی جسامت کی بریڈ ہے اس نصل کا چہرہ بڑا اور کان کافی لمبے ہوتے ہیں سینگ دونوں جنسوں میں پائے جاتے ہیں کاموری نصل کی بکریاں ایک دن میں دو لٹر تک دودھ دے سکتی ہیں بالا بکروں کا وزن 50 جبکہ بکریوں کا 44 کلو گرام تک ہوتا ہے ان کو زیادہ تک دودھ کے لئے پالا جاتا ہے نمبر چودہ کری بکریوں کی یہ نصل کند کورڈ، جیکب آباد، سکھر اور نواب شاہ میں پائے جاتی ہے اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی سپسن کیا جاتا ہے ان کا رنگ زیادہ تر کالا یا بورا ہوتا ہے یہ ایک درمیانی جسامت کی بریڈ ہے یہ بکریاں ایک دن میں ایک لٹر دودھ دیتی ہیں اس نصل کے بکروں کا وزن 50 کلو گرام جبکہ بکریوں کا وزن 35 کلو گرام تک ہوتا ہے ان کو دودھ اور گوشت کے لئے پالا جاتا ہے نمبر پندران لوہری بکریوں کی یہ بریڈ صبح سن میں دادو، لڑکانہ، خیرپور اور سکھر میں دریسن کے دونوں اطراف موجود کچھے کے علاقے میں ملتی ہے اس بریڈ کا رنگ آف فائٹ ہوتا ہے جس پر زنگ کی طرح کے نشانات ہوتے ہیں تانگیں کٹنوں تک کالے رنگ کی ہوتی ہیں کچھ بکریاں بلکل کالے رنگ کی بھی ہوتی ہیں یہ ایک بڑی جسامت کی بریڈ ہے ان کی ریبن نماغ کان پچاس سنٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں ان کی پشت پر لمبے بال ہوتے ہیں یہ بکریاں ایک دن میں تین پاؤں تک دودھ دیتی ہیں بالک بکروں کا وزن اٹھاون جبکہ بکریوں کا وزن پہنتالیس کلگرام تک ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم نے پاکستان میں موجود بکریوں کی تیس اہم بریڈز میں سے پندرہ کا ذکر کیا ہے باقی پندرہ بریڈز کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا